خاجہ برادران کو زمانت میں توسیح ملے گی یا نہیں پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت آج ہوگی کیسر امین بڑھ سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنوں کی خریداری میں مبینہ کرپشن، ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائر افسران آج طلب سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنوں کی خریداری ہوئی غیر قانونی سوسائٹیاں، بچ نفائی، انٹی کرپشن، ٹیکنیکل ٹیم اور الڈی اے کی ٹیم کی مشترکہ کاربائی ایرم گارڈن، میڈنین پارمز ہاؤسنگ سکین کے دفاتر کو تالے لگا دیے گئے الرحمت پروجیک کا دفتر بھی سرب مہر کر دیا گیا مسیحاؤں نے ہی درندوں کا روح دھان لیا سویسز ہسپتال میں پیش آیا اندھوناک واقعہ دوران علاج داکٹرز کی مبینہ طور پر خاتون سے زیادتی واقعے کا مقدمہ دھانا شادمان میں درج سویسز ہسپتال میں آپریشن کے دوران زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون کا الزام جبکہ لاہور نیوز نے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی خاتون سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے معاملے کی مزید جانچ پرتال کے لیے ڈی این نے سیمپل فرانزک لیپ کو بھیجوا دیے گئے میڈیکل ریپورٹ کا مطلب علاج گاہیں ہی صحر دشمن اقدامات پر اترائیں سویسز ہسپتال کے سرجیکل یونٹ 3 میں صفائی کے ناقص انتظامات سویسز ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا پنجاب میں سرکاری رہائش گاہوں کا معاملہ پنجاب کابینا نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے ذریع استعمال سرکاری رہائش گاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کن آفیسز کو میرٹ اور رہدے سے بڑی رہائش گاہیں الارٹ کی گئی کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صوبو میں تبدیل ہونے والے افسروں کے ذریع استعمال رہائش گاہوں کی تفصیلات طلب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کاز صفائی سترائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹھکانے نہ لگانے والے پرائیوٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی ذریع استدارت سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اجلاس صفائی سترائی کی شکایات پر متعلقہ زونل آفیسر کے خلاف کاربائی ہوگی تمام ہسپتالوں کے لیے عالبی کمپنی کو بی او ٹی کی بنیاد پر کانٹریکٹ دینے کی ہیدار لڑائی جگنوں اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومتیں آخری سالوں میں کرتی ہیں انہیں پہلے تین ماہ میں شروع کر دیئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت اسلامی لاہور کے زیرے تمام خاتم ان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں یوٹن کی اصلاح آج کلام ہے رات گئی بات گئی والی سیاست اچھی بات نہیں نظریاتی ریاست کو صرف نظریاتی سیاست بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے قیور عوام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ووٹ کی قیمت لگانے والے کامیابی کے بعد بوٹر کی عزت نہیں کرتے پی ٹی آئی امیدبار ملک اصد کوکر کا خطاب پی پی ایک سورسٹ کے زمنی الیکشن کے لیے انتقا بھی مہین اور نئیر آرٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار آرگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگ اور مہارت کے ساتھ پھولوں کی سجابت رنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہیوں کی گہری دلچسپی